بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سوپر ہول سیل کلیکشن پر میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں اس وقت ہم فیصلہ باد کی ہول سیل مارکٹ میں مجود ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر پردے ملیں گے سوفا سیٹ سوفی کے جو کور ہیں گدی سیڈی سے ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ تین ورائٹی یہ تیسری ورائٹی کون سی ہے بھئی آپ کے پاس یہ گدیوں کے سیٹ جو گدیوں کے سیٹ ہوتا ہے اور سوفے کے کور ہوتا ہے پردے کی ورائٹی ہوتا ہے یعنی کہ پردے کی ورائٹی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی آپ کو مکمل جکان کا اڈریز فون نمبر وغیرہ ملے گا اور ایک پیس بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ حول سے ریٹ آپ کو لگیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں بیل کا ایکن بھی پریس کر لیں ورائٹی انشاءاللہ بہت زبادست ہے ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو ملے گی کیش ہون ڈلیوری بھی ملے گی اور اڈوانس پیمٹ بھی سارا آپ کو انشاءاللہ جو انا ڈیٹیل میں سنگل بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم بھائی کا نام پوچھتے ہیں پھر ان کے شعب کا اڈریس پوچھتے ہیں پھر ان کے پاس کون کون سی ورائٹی اویلیب ہے وہ ون بھائی ون چیک کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ میں ہر ورائٹی کا آپ کو ریٹ بھی بتائیں گے تو بھائی آپ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور اپنی شعب کا اڈریس بتا دیں میرا نام مظر اس ہے نا اور میری شعب کا اڈریس ہے ٹاٹا بزار علیزی سینٹر سولا نمبر دکان ہے میری الوہاب فیبرک کے نام سے ٹھیک ہے تو آن لین ڈلیوری بھی آپ دے دیں گے نا سنگل پیس بھی دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلی ورائٹی وہ کون سے سٹارٹ ہو جاتی ہے پردے کی ورائٹی ہے جو میکس میں تین سو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمیں بتا رہا رہا ہے اچھا ان پر رانگبور وغیرہ کی کلر کی ہر قسم کی گرنٹی ہوتی تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس ورائٹی ہم دکھائیں گے تین سو روپے والی وہ چیک کروائیں جی اس میں دو تین قسم کی ہیں ٹھیک ہے ایک تو نیٹ کے پردے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار بھائی ساڑھے آٹھ ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کلر سارے مل جائیں گے جی ٹھیک ہو گیا اور یہ کتنے کا یہ آپ کو مل جائے گا تین سو تین سو روپے میں ٹھیک ہے اس میں کلر اور بھی ہوتا ہے سارے ہوتے ہیں بلو ہوتا ہے گولڈن محرون ٹھیک ہے یہ پلاسٹر کا یا کیا چیز آئی ہے یہ نا چائنہ سے بن کے آتی ہے جالی ٹھیک ہے یہ ہلکے داگے سے بنی ہوئی ہے اچھا داگے یہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اس میں کلر ہمیں اور بھی مل جائیں گے کلر جو ان سے چاہیے ہوگا وہ مل جائیں گے بیسے بھی کرنٹلی کتنے کلر پڑے ہوں ہیں تقریبا پانچ کلر پڑے ہیں بلو ہے محرون ہے براؤن ہے اور سورہ کلر ہے زبردست ہوگا جی اس کے علاوہ یہ سب سے لائٹ کرٹن جو ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سٹف کیا ہے یہ ہے ہوا لون ہوا لون پیپی کا سٹاف ہے یہ حلکا ہے یہ بھی تین سو کا ہے اچھا یہ بھئی ہوا لون ہے جی جی پیپی کا سٹاف ہے یہ بھی ساڑھے چار بھائے ساتھ فوٹ ہے چوڑا آپ کہہ رہے ہیں ساتھ فوڑ یہ لمبا ہے یہ بھی تین سو مل جائے کلر اس میں کافی پڑے ہیں تقریباً اس میں بتی سے تیتیس ہمارے پاس کلر ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ جو اس کے جو رنگ سے لگے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ لوہے کے ہیں یا سٹیل کے ہیں اس کے لوہے کے رنگ لگے ہوئے ہیں لوہے کے رنگ جو عام جو چادر نہیں بنی ہوتی جو چادر جو آتی ہے یہ جو گی کے ٹین کی وغیرہ کی وہ چادر کا عام رنگ لگا ہوا ہے نورمل اگر وہ جو بھی لگانا چاہے بعد میں بھی اگر پر بھی لگانا چاہے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں سٹیل تھی دوسرے بھی لگا دیتے ہیں جو انسا پسند ہے گا لگا دوتیں ٹھیک ہے جی بھائی نیکسٹ بریٹی دکھایا ہے نیکسٹ بریٹی میں آنکری اس کا ریٹ کیا بتایا تھا آپ نے اس کا تین سو 300 ہے پہلی کبھی 300 ہی تھا جی پہلی کبھی 300 وہ نیٹ کٹن 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 تھا ٹھیک ہے یہ تو ہماری پیارا سٹاف لگ رہا ہے جی 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 یہ کٹن کا سٹاف ہے یہ بہترین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس اگر دست ہو گیا جی 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 بھاری والی کٹن ہے یہ یہ بھی آپ کو 300 کا مل جائے گا سیم سائز ہے ساڑھے چار بھائی سات فٹ جی ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی بندہ چاہ رہا ہو کہ اسے ویرث زیادہ چاہیے پھر تو ویرث والے زیادہ والے بھی پڑے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا آگے ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا اگر کوئی لیند اس سے کام چاہیے یا زیادہ چاہیے وہ بھی مل جائے گا جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوگی کسٹمر کی ہم ویسے ہی اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے اگر سپوز یہ والا سٹاف ہے سپوز میں اسی کا پوچھتا ہوں اگر کسٹمر اس میں کوئی کہتا ہے کہ اپنی پومائش دے کے بنوانا چاہتا ہے جی 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 تو وہ بھی بنا دیں گے وہ بھی ہم بنا دیں گے چلیں جی ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ورائیٹی دکھائیں بھائی تو سب سے پہلے ہماری پریورٹی یہ ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ جو وہ ڈیمانڈ کرے گا ہم اس کو پریورٹی دیں گے وہ بہت ہی بنا کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ سٹاف ہے ٹھیک ہے یہ جیکار میں میں بنا ہوا ہے یہ بھی باری سٹاف ہے اسے ہم کہتے ہیں دانے کا سٹاف دانے کا سٹاف یہ تھوڑا سا قریب سے بھی دیکھ لیں جی زبردست ہو گیا جی ٹھیک ہے تو یہ ساڑھے تین سو کا پڑھدہ ہے ایک کرٹن ہے ساتھ فٹ اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے اس میں آٹھ فٹ بھی مل جائے گا ساڑھے چار بھائی ساتھ فٹ ٹھیک ہے یہ بھی سیم پومائش میں دکھا رہے ہیں تو اس میں آٹھ فٹ بھی مل جائے گا چلیں یہ ٹھیک ہو گیا جی انشاء اللہ آپ مل جائے کو ایک پیس بھی مل جائے گا دیکھا ہے اس میں کسٹمر بھی کلر بھی ساری مل llegi اس سے جو نیکسٹ و رائٹی ہے وہ کیسے نہیں ہوا اس میں کرٹن میں کٹن میں شیشہchte کو کٹن کا کو جو پہلے دکھایا جو پہلے دکھایا نے اس میں یہ چمک دار ورائٹی ہے ٹھیک ہے پہلے میں یہ چمک نہیں تھی جی جی وہ ڈل تھا یہ چمک کوڑا ہے یہ بھی سیم سائز یا چھاڑھے چار بھائی ساتھ ٹھیک ہے آپ احظällERS سیم ine 就 nearby مل بھی جائے گا جو بھی آٹھ فٹ چاہیے نو فٹ چاہیے جتنی بھی اسے چاہیے ہوگی وہ ہم اسے پروائیڈ کر دیں گے یہ ساتھ فٹ کا جو سائز ہے یہ ساڑھے تین سو میں ہم دیتے ہیں اور اس کی پریس بھی بتا دیں جی جی ساڑھے تین سو رپس کی پریس ہے ٹھیک ہو گیا جی زبردست نیکسٹ ورائیٹی دکھنے نیکسٹ ورائیٹی ہے یہ بھی جکار میں بنا ہوا ہے یہ بھی چمکدار ہے چمکی جسے سائی جنگا بھی چند رکھنے دو صور پر اینسوں بھی چمکی ہتزیاں اور آنو بھی زنا acknowledge چمک ؟ ہاں ہم نے کانداریگ ایت میری کنشی رکھنے مالک میرا دو کہتا ہے ایک باعتنے جو سازت یہ چمک دیتی ایک بھروٹی ہاتھ ساڑھے چار بھائیٹ سال فٹ comes ٹی کھول گا آیا ، ڈی سلو چند رکھنے کا سبح آدھے تین سو، Consigo بڑے مناسب ہیں بھائی ہول سلکہ ہمارا کام ہی ہول سلکہ ہم پرچون کا بہت کم کرتے ہیں زیادہ ہول سلکہ یہ ہے پاکستانی سلک لیکن ہمارے ویورز کو آپ نے ایک پیس بھی دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جتنے مانگیں گے یہ پاکستانی شیشہ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی سیم سائز ہے سوہ ساڑھے چار بھائے ساڑھے آٹھ ٹھیک ہے یہ جو شیشہ ہوتا ہے نا یہ شیشہ جو یہ اس کی آٹھ نو تک ہوتی ہے لمبائی ٹھیک ہے تو چڑھائی اس کی ہم نکالتے ہیں ساڑھے چار ٹھیک ہے تو کسٹمر اگر زیادہ بھی چڑھائی مانگے تو اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیس کا ریٹ چار سو روپے ہے ہول سل ہماری مارکیٹ میں اچھا جیس میں آپ کو مزید بھی ایک یہ ہے کہ آپ اگر لمبا پر چیز کر لیتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز ایک ہی ہوتا ہے لمبائی ایک ہی ہوتی ہے چڑھائی اس کی جتنی چاہے وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ برائیٹی دکھائیں بھائی یہ نیکسٹ برائیٹی ہے سیمی گولڈ یہ بھی جکارڈ گئی ہے سیمی گولڈ یہ بھی جکارڈ گئی ہے جکارڈ کی ایک برائیٹی ہے زبردست ہو گیا جیسے یہ اس میں بھی آپ کو ساتھ فوت آٹ فوت جو ان سے سائز چاہیے ہوگا مل جائے گا یہ جو آٹ فوت ہے اس کا ریٹ ہے چار سو روپے چار سو روپے بلکل کپڑا بھی اس کا سٹف بھی جو اس سے نیکسٹ برائیٹی ہے وہ شنگائی پاکستانی شنگائی بھائی اچھا کلر بور سب کی گرنٹی ہے سب کی گرنٹی ہے کلر بھی مل جائیں گے سب کچھ مل جائے گا اس کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ پانچ فوت ہوتی ہے دوسروں کو ساڑھے چار ہوتی جتنے پردی آپ کو دکھا دیئے اس کی پانچ فوت ہوتی ہے اور آٹھ فوت اس کی لمبائی تو اگر ساتھ فوت چاہیے ہوگی وہ بھی مل جائے گی یہ جو آٹھ فوت کا اس کا ریٹ ہے ساڑھے پانچ سو روپے ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو جو اس سے نیکسٹ برائیٹی ہے وہ سلک چائنہ کا سلک ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے چائنہ کی برائیٹی ہے چائنہ شیشہ ٹھیک ہو گیا جی اس میں بھی کلر کافی پڑے ہیں تقریبا اس وقت جو ہمارے پاس مجود ہے کلر وہ پانچ کلر ہے مانچ کلر بھی کرنٹی کیونکہ یہ باہر سے بھی بند ہے نا شیشہ آنی رہا تو یہ فیلال مل جائے گا انشاءاللہ ہماری دکان سے یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے پانچ سو روپے میں ٹھیک ہے چار بھائے نو فوٹس کی لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یہ بھی شنگائی ہے یہ فریل والا پردہ ہے کچھ کسٹمرز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اچھا پردہ تیار کر کے دے دیکھیں ورائٹی دیکھیں جی جالر لگی اور ڈبل لیس لگی ہو تو یہ بھی سیم پانچ بھائی آٹھ ہے ٹھیک ہے جی اس کا ریٹ چھے سو روپے ہے اچھا اسے جالر اور لیس دونوں کہتے ہیں باقیوں پر لیس لگی لیس کے لیے لگی ہوئی چھے سو روپے چھے سو روپے مناسب ریٹ بالکل ہول سیل ریٹ تو ویسے یہ کتنے کا سیل ہو جاتا ہے ویسے ہم مثلا کے آٹھ سو کا بھی سیل کرتے ہیں یہ نیکسٹ ورائٹی ہے یہ بھی پڑدہ ہی ہے جکارڈ کا باری والا پڑدہ کچھ کسٹمرس کی ڈمانڈ ہوتی کہ باری پردہ چاہیے کافی اس کا وزن ہو تو یہ ہے جکارڈ جکارڈ ویلوٹ ٹھیک ہے جی باری پردہ ہے زبردست ہوگیا یہ ساڑھے چار بھائی آٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے اس کی لمبائی جتنی بھی کسٹمر چاہیے وہ ہم دے دیں گے زبردست ٹھیک ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ ساڑھے چھے سو ہے ٹھیک ہوگا جی ساڑھے چھے سو ٹھیک ہے کلر بھی اس میں اور ہے کلر سارے اویلیبل ہے سات آٹھ کلر ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے زبردست جی نیکسٹ ورائٹی دکھائیں بھائی نیکسٹ اس کے یہ پردے کی ساری کوالٹی ہوگی تقریباً دس سے بارہ کوالٹی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس گدیوں کے سیٹ ہوتے ہیں یہ سیمپل ہم نے دکھائی ہے جتنی مزی چاہیے یہ گدیوں کے سیٹ ہوتے ہیں دس پیسہ دس پیسہ مطلب کہ دس پیس ہوتے ہیں پانچ چھوٹے پانچ بڑے ایسے گدیوں کے اس کے اوپر والے کور ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسٹمر کو اویلیبل ہوگی یہ گدی یعنی کہ ایک تو صوفے کی ہوتی ہے جی صوفے کی جو گدی ہوتی نا یہ اس کے کورز ہیں صوفے کے کورز جو لیدہ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں زبردست ہوگا یہ گدی ہے اس میں تقریباً تین کوالٹیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی پرائیس بتائیں پہلے میں تینوں کی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تینوں کوالٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ کورٹن ہے یہ کورٹن سوٹن ہے یہ دانا ہے یہ سیمی گولڈ ہے یہ سیمی گولڈ ہے یہ والی جو ہے یہ ساڑھے نو سو میں مل جائے گی ساڑھے نو سو میں یہ پانچ کے سیٹ ہے دس دس پیس کا سیٹ ہے اس میں دس پیس ہی اور یہ والا جی کورٹن والا یہ ایک ہزار پچاس روپے میں کورٹن ساٹن اور یہ والی یہ بھی ایک ہزار پچاس روپے میں ٹھیک ہے جی یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ورائٹی آپ دکھا رہے تھے اس کے علاوہ سوفا کورز ہیں جرسی کا سوفا کورز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئیے میں کھول کے بھی دکھائیں ایسے بتانی چلتا ریٹس انشاءاللہ جو آپ کو ملیں گے بہت ہی ریزنیبل ملیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ورائٹی بے شمار مل جائے گی گودام میں بھی آپ کو سمان جو پڑا ہو ہے اس میں سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بھائی کوئی ورائٹی بھی آپ نیچے سے دکھانے کے لیے لائے تھے ٹھیک ہے جی یہ بھی ورائٹی دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمیں دو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جرسی کا سوفا کورز ہے اس میں فائی سیٹ بھی مل جائے گا سکس سیٹ بھی مل جائے گا اور سیون سیٹ بھی مل جائے گا کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق جتنا اس کو چاہیے ہوگا اتنا مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جرسی خراب تو نہیں ہوتی کتنی دیر تک ویسے چل جاتی ہے یہ جرسی کافی دیر تک چل جاتی ہے کوئی اندازن چار پانچ سال جتنے آپ مطلب کہ یہ تو استعمال پہ استعمال پہ ہے ٹھیک ہے جی ضبط دست ہو گیا ٹھیک ہے اس کی پرائس کیا ہے یہ آپ کو مل جائے گا یہ خراب میں 1150 روپے میں 1150 میں کتنے پیس ہیں یہ یہ 5 پیسا 5 پیس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے ایک اور میں سکس پیسا بھی مل جائے گا سیون پیسا بھی مل جائے گا جتنا چاہیے ہوگا کسٹمر کو وہ مل جائے گا ٹھیک ہے 1150 میں 1150 روپے میں زبر دست ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ جیکار کا ہے مشین بگا رہا ہے میں یہ دل جاگا سانی سے نہیں یہ مشین میں نہیں دل لگے کہ مشین کے نیچے وہ جو رندے سے لگے ہوتے چھوٹے چھوٹی بریق سے وہ اسے ہونے پھار دیتے کپڑے کو اس میں نہیں یہ دلائی یعنی یہ ہاتھ سے دھنا پڑے گا ہاتھ سے یہ آسان دلائی ہے اس کی بلکل آسان ہے یہ کیا چیز ہے یہ جاکارڈ کا ہے سیٹ ٹھیک ہوئی صوفہ کور ٹھیک ہے جی اس میں بھی لچک ہوتی ہے جی اس میں بھی لچک ہوتی ہے لاسٹکز لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ذرہ اچھ کے بھی دکھا دیں یہ زبردست ٹھیک ہو گیا ہاتھ وڑا ہے اس میں بھی مل جائیں گے اور جرسی میں بھی مل جائیں گے یک بردست ٹھیک ہے اس میں ٹین کوالٹیز ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے جکار میں دانے میں اور کٹن میں ٹھیک ہے جی یہ سیمی گولڈ ہے جکار ٹھیک ہے وہ دانہ ہے اور یہ کٹن ہے ٹھیک ہے جی تینوں کے ریٹ بھی بتا ہے یہ جو آپ کو 600 کا مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کٹنز اور اس میں یہ جکار والا ہے یہ بھی آپ کو 600 کا مل جائے گا ٹھیک ہے جی جو کٹن ہے یہ ساڑھے چھوڑا ہے یہ ساتھ فیٹ کا بتایا ہے نا آپ نے ساتھ فٹ چڑھائی ہے اور لمبائی آٹھ فٹ ہے جو پہلا سنگل دکھایا تھا وہ سنگل وہ ساڑھے چار بھائی ساتھ اور ساڑھے چار بھائی آٹھ ٹھیک ہے وہ تین سو سے سٹارٹ ہو رہی تھی یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ چھے سو سے سٹارٹ چھے سو سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گا جی ریٹ صاحب نے دیکھ لیا ہے بہت ہی ریزنیبل ہیں اور انشاءاللہ ایک بیس بھی مل جائے گا بھئی ایسا کریں کہ آپ نے اپنی پہلے تو اپنا وٹس ایپ کا نمبر بتائیں میں اس کے بعد آپ نے اپنی شعب کا ڈریس دوبارہ سے بتا دینا ہے ٹھیک ہے وٹس ایپ کا نمبر بتائیں اپنے 03217864223 ٹھیک ہے یہ وٹس ایپ کا نمبر ہے اس پر مارا کیٹالوگ بھی بنا ہوا ہے ساری چیزیں ویلیبل ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ریکٹ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور شعب کا ڈریس بھی ایک دفعہ شعب کا ڈریس ہے ٹاٹا بزار سولہ نمبر دکان الازید سینٹر ٹھیک ہے فیبریک فیصلہ باد تو انشاءاللہ جی آپ نے ورائیٹی دیکھ لیا یہ ہم نے صرف آپ کو سیمپلز دکھائے تھے ان میں آپ کو کلر سکین بھی اور مل جائے گی تو آپ نے جو ایک نمبر ہے وہ سارا ہم نے منشن کر دیا ہے اس میں ساری ریٹیل بھی بتا دیا ہے تو کوشش کریں کہ جو اینا رابطہ کرتے وقت جو ساری ڈیٹیل بھی بتا دیں کون سی وریڈی شاید ہے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بھائی سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں گے تو ایسی ہول سیل کی مارکٹ ریویوز کی جو ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر اور بھی پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھیں لازمی چیک کریں تو چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے جی بیل کا آئیکن بھی بریس کر دیں ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ